موسیقی السلام علیکم قائز امید ہے آپ کیر کیریت سے ہوں گے آج کیس اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایف ایم سی جو کہ ہم نے یہ انسٹال کیا ہوا ہے اس کا بیک اپ اور اس کو ری سٹور کیسے کیا جاتا ہے یعنی ان کیس اگر آپ کا ایف ایم سی کوئی کسی بھی حساب سے کرپٹ ہو جاتا ہے یا آپ کو دوبارہ انسٹال کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کنفیگریشن دوبارہ اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا جو بھی چیزیں آپ نے اس پہ کی ہوئی ہیں پالیسی وغیرہ بنائی ہوئی ہیں تو وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی آپ جس اس کا بیک اپ ری سٹور کر دیں اور ساری چیزیں آ جائے گی کرنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسس کنٹرول پالیسی میں میں نے دو تین پالیسیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ پالیسیز جو اس میں ہیں اس کے بعد بیک اپ لینے کے بعد ہم یہ چینج کریں گے اور دیکھیں کہ واقعی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا تو سب سے پہلے ہم سسٹم میں آئیں گے سسٹم میں ٹولز میں آئیں گے یہاں پر بیک اپ انڈ ری سٹور ہے یہاں پر اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ ایسے ٹائپ کی ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پر دو ٹائپ کے بیک اپس ہیں ایک ایف ایم سی کا بیک اپ ہے اور دوسرا میری ڈیوائز کا بیک اپ ہے تو ہم پہلے اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا نام دے دیتے ہیں میں اس کو تیرہ جون دو ہزار انیس دو ہزار اکیس ایف ایم سی کے نام سے اس کا جو بھی ہے کنفیگریشن کا اور جو ایونٹس کا بیک اپ ہے وہ میں کر دیتا ہوں ادھر یہاں پر آپ ایمیل بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایف ایم سی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور کوپی جو ہے آپ اس پہ جو ہے اپنے کوئی بھی سرور وغیرہ ٹی ایف ٹی پی وغیرہ ہے تو اس کے اوپر بھی کوپی کر سکتے ہیں فیلال میں اس کو یہی پہ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یہ بیک اپ جو ہے وہ سٹارٹ آنا شروع ہو گیا یہ بیک اپ گننگ اس میں آ گیا ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا جو بھی اس کا بیک اپ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تھوڑا اس میں ٹائم لیتی ہیں تو ہم جیسے یہ اس کا بیک اپ کمپریٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ کنٹینیو کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک فائل آ گئی بیک اپ کی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تو میں اس کو کلک کر رہا ہوں اور یہ جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم اس کو ریسٹور کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ڈاؤنلوڈ کمپریٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں ابھی پولیسی میں جا کے ایکسس کنٹرول پولیسی میں جاتا ہوں اور یہاں سے ایک دو پولیسی میں ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوپر والی جو بھی دو پولیسیز ہیں ان کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ میں نے سیف کر دیا ابھی ہمارے پاس جو کرنٹ ایف ایم سی میں یہ والا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور پولیسیز جو بھی تھیں اس کی وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کو ریسٹور کرتے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے اپلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس فائل اس کی ہے کلک کریں گے اور چوز فائل کریں گے یہ والی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو اپن کریں گے اپلوڈ بیک اپ کریں گے یعنی جو بیک اپ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ایک تو اس میں بھی موجود تھا اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں دونوں اپشن آپ کے پاس ہیں تو یہ جو ہے اپلوڈ ہو گیا ہے اب ہم دوبارہ اس میں بیک اپ میں آئیں گے اور یہاں سے اس کو کلک کر کے ری سٹور پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے جو بھی کنفیگریشن ہوگی وہ ری سٹور ہوگی اور ایونٹس وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ ری سٹور ہو جائیں گے تو اس کو میں ری سٹور کر دیتا ہوں تو ابھی اس کا ایونٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ری سٹور ہو رہا ہے تو ونس یہ ری سٹور کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سرویسز وغیرہ چیک کریں گے کہ وہ جو ڈیلیٹ کی تھی وہ ری سٹور ہوئی ہے یا نہیں اب یہ جو ہے ری سٹور ہو گیا ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹاسک میں تو یہ دیکھیں یہ ری سٹور کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم پالیسی میں جائیں گے اور دیکھیں گے جو ہم نے پالیسیز ڈیلیٹ کی تھی وہ ریٹن ہوئی ہے یا نہیں تو ایڈٹ میں جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دونوں پالیسیز ہمارے پاس واپسی اس میں ری سٹور ہو گئی ہیں تو اسی طرح سے آپ اس کا جو ہے بیک اپ اور ری سٹور کر سکتے ہیں ایف ایم سی کے اوپر تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ٹائم ٹو ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ